جب کمبوجیہ مصر کا فیران بان چکا اور اس کی حکومت خوب مضبوط ہو گئی تو اس نے مصر کے پڑوسی ملک طوبیہ کو فتح کرنے کے لیے ایک بہت بڑی جرار فوج تیار کی اور اس فوج کو بڑی دھوم دھام اور شان و شوکت کے ساتھ روانہ کیا مگر رستے میں فوج کو ایک دفان کا مقابلہ پیش آیا اور اس دفان نے ریگستان نوبیا کی ریت کے ٹیلوں کو ایسا اڑایا کہ ساری فوج ریت کے ٹیلوں میں دب گئی اور ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا سب ریت میں دب کر فنا ہو گئے یہ خبر شہنشاہ کمبوجیہ کو مصر میں پہنچی تو وہ صدمے سے دیوانہ ہو گیا اور جنون کے جوش میں اس نے کہا کہ مصر کے دیوتا بہت برے ہیں انہوں نے میری فوج کی کچھ مدد نہیں کی یہ کہہ کر حکم دیا کہ سب مندروں کو دھا دیں اور ثابتوں کو توڑ ڈالو فوراں اس حکم کی تعمل کی گئی مگر اس سے مصری قوم کمبوجیہ کے خلاف ہو گئی اور اگرچہ کمبوجیہ کچھ دن اور زندہ رہتا تو شکینہ نے اس کے خلاف ایک آم بغاوت برپا ہو جاتی آخر کمبوجیہ مر گیا اور اس کے بتیجے دار پوش نے پانچ سو بائیس میں تخت نشین ہو کر مصری فیراؤن کے ساب القاب اختیار کر لی اور مصر کے ٹوٹی ہوئے مندروں کو اثر نو بنوایا اس نے بط بھی بنوایا اور اس طرح دوبارہ مصری قید کے با موجب عبادت جاری ہو گئی موسیقی